آزادی نہیں تھی وہ بھیک تھی اور جو آزادی ملی ہے وہ دو ہزار چودہ میں ملی ہے آزادی ملی ہے وہ دو ہزار چودہ میں ملی ہے کنگنا سے یہ سوال نہیں پوچھا کہ تم نے دیش کے سوطنترتہ سنانیوں کا اپمان کیوں کیا آخر تمہاری حمد کیسے ہو گئی کہ دیش کی آزادی کو بھیک بتانے کی یعنی ان سبھی کا اپمان تھا جن کے نام لے کر ہم اپنے آپ کو گوروانویت محسوس کرتے ہیں جن کے نام سے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا راشتر ہے جس کو آزاد کرانے میں ہمارے سوطنترتہ سنانیوں نے اپنا کون پسینہ دیا ہے اور وہ ایک مہیلہ کس طرح سے ایک لائف شو میں بیٹھ کر کے اس کو بھیک بتا دیتی ہے لیکن کوئی بھی سرکار کا نمائندہ اس کی مخالفت کرتا ہوا نظر نہیں آتا ہے تو آخر اس کو کیا سمجھا جائے سواگت ہے آپ کا ای آر نیوز انڈیا پر میں ہوں آپ کے ساتھ آکل رضا آزادی کی پچھتروی ورشگاڑ دیش جو ہے وہ امرت مہتصب کے روپ میں منا رہا ہے چاروں طرف اس کی تیاریاں چل رہی ہیں ہرش اللہ کے ساتھ پندرہ آگست امرت مہتصب کے روپ میں منایا جائے گا یعنی آزادی کی پندوی ورشگاڑ لیکن ان لوگوں کا کیا ہوگا جن لوگوں کو لگتا ہے کہ دیش کو آزادی 1947 میں نہیں بلکہ 2014 میں ملی ہے اب آپ بلکل صحیح سمجھ رہے ہوں گے میں بات کنگنا رناؤت جیسے کتھت دیش بھکتوں کی کر رہا ہوں جن کے بیان جو کی شرمناک بیان ہیں وہ آتے ہیں کہ 2014 کے بعد انہیں آزادی ملی ہے اس سے پہلے 1947 میں جو آزادی ملی تھی وہ بھیک تھی ایسا ان کا اسٹیٹمنٹ تھا وہ آپ نے اسٹیٹمنٹ سنائی ہوگا آپ کے سامنے وہ اسٹیٹمنٹ رکھیں گے لیکن اس سے پہلے کچھ سوال انہوں نے کس طرح سے 1947 میں جو ہمارے دیش کو آزادی ملی اور جو ہمارے دیش کے سوتنترتہ سینانی ہے جنہوں نے انگریزوں سے لوہا لیتے ہوئے ہمارے دیش کو آزادی دلائی ان سب کا اپمان کیا یعنی ان کا کہنے کا مطلب یہ ہوا کہ 1947 میں ہمارے سوتنترتہ سینانیوں کو بھیک ملی تھی اور اب 2014 میں آزادی ملی ہے اب جب پردھان منتری نریندر مودی امرت مہتصب منانے کی بات کرتے ہیں تو انہیں ان کتھپ دیش بھکتوں کا کیا ہوگا یہ 2014 کے بعد کیا امرت مہتصب منائیں گے کیا ان کو یہ لگے گا کہ اب 75 سال ہو گئے یہ مانیں گے بھی یا نہیں مانیں گے اور اگر نہیں مانیں گے تو جو آج راشت بھکتی کا سارٹیفکٹ دوسروں کو باٹا جا رہا ہے صرف اس وجہ سے ہے کہ کوئی ترنگا ریلی میں شامل نہیں ہو رہا ہے کوئی کسی نے یہ بول دیا کہ ترنگا لگاؤ یا نہ لگاؤ وہ اپنی مرضی ہے تو اس کو دیش دروہی بتا دیا جاتا ہے یعنی تمہارے ایجنڈے سے اگر کوئی چلے تو صحیح ہے ایجنڈے سے اگر ہٹ جائے تو وہ دیش دروہی ہے اب اس طرح کے لوگوں پر سرکار کی طرف سے کیا ویچار ہوں گے کیا یہ لوگ ترنگا یاترہ میں شامل ہوں گے کیا یہ آزادی کے امرت مہتسب میں شامل ہوں گے اب انہوں نے جو بات کہی تھی وہ ایک بار آپ سنیے اس کے بعد آگے ہم بتائیں گے آپ کو کہ جو لوگوں کے رییکشن ہے وہ عدبوت ہے اس دیش کی جنتہ بہت جاگرک ہے اور وہ سب جانتی ہے پھر وہ اپنے طریقے سے اس طرح کے لوگوں کا کتھت دیش بھکتوں کا جواب دیتی ہے سب سے پہلے کنگنا کا یہ ویڈیو دیکھئے جو کہ آپ already دیکھ چکے ہوں گے اس کے بعد ہم آگے ان سبی کے جوابوں کو آپ کے سامنے رکھیں گے جو کنگنا کو آئینہ دکھا رہے ہیں تو ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بہت ہی شرمناک ویڈیو تھا اور اس سے زیادہ شرمناک بات یہ تھی کہ اینکر مہترمہ نے کتھت دیش بھکت کو روکا بھی نہیں تھا یہ نہیں کہا تھا کہ آپ دیش کے ستنترتہ سنانیوں کا اپمان کر رہی ہیں یہاں تک کہ اس اسٹیٹمنٹ کے بعد سے اب تک سمانت تو کنگنا کو کر دیا گیا لیکن کنگنا سے یہ سوال نہیں پوچھا کہ تم نے دیش کے ستنترتہ سنانیوں کا اپمان کیوں کیا آخر تمہاری حمد کیسے ہو گئی کہ دیش کی آزادی کو بھیک بتانے کی یعنی ان سبھی کا اپمان تھا جن کے نام لے کر ہم اپنے آپ کو گوروانویت محسوس کرتے ہیں جن کے نام سے ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارا راشتر ہے جس کو آزاد کرانے میں ہمارے ستنترتہ سنانیوں نے اپنا خون پسینہ دیا ہے اور وہ ایک مہیلہ کس طرح سے ایک لائیو شو میں بیٹھ کر کے اس کو بھیک بتا دیتی ہے لیکن کوئی بھی سرکار کا نمائندہ اس کی مخالفت کرتا ہوا نظر نہیں آتا ہے تو آخر اس کو کیا سمجھا جائے کیا پھر ان لوگوں کے بھی یہ لگتا ہے یہ مان لیا جائے گی دوہزار چودھا میں ہی ازادی ملی ہے انیس سے سوٹالیس کی ازادی کو ازادی نہیں مانتے ٹھیک ویسے ہی جیسے آر ایس اس کے ہیڈ کوارٹر پر باون سالوں تک ترنگا نہیں لگا اس طرح کے عروب آج بھی صدن کے اندر لگ رہے ہیں آج بھی بی ایس پی کے سانسط کوردانی شلی نے یہ عروب لگائے کہ باون سالوں تک جس نے اپنے ہیڈ کوارٹر پر ترنگا نہیں لگایا کیا اب ہم امید کر سکتے ہیں کہ ازادی کے پچھتر سال بعد امرت مہود صاحب کو جس روپ میں ہم منا رہے ہیں تو کیا آر ایس اس کے ہیڈ کوارٹر پر ترنگا لگ جائے گا یہ تمام سوال ہے اور سوال ان لوگوں سے ہے جو اس طرح کے کتھت دیش بھکتوں کو پنپنے کا موقع دے رہے ہیں انہیں سمانت کر کے یہ آپ کچھ ٹویٹ یا کچھ جواب کنگنا رنوٹ جیسی مہیلہ کو کس طرح سے دیئے ہیں یہ آپ دیکھ لیجئے سورے پرتاب سنگھ ریٹائیڈ آئیس ہیں لکھ رہے ہیں تو کیا کنگنا بھی منائیں گی پچھتر سال کی آزادی کا جشن دوہزار چودھا میں آزاد ہوا دیش انہوں نے دوہزار چودھا میں دیش آزاد ہونے کی بات کہی تھی لیکن اب یہ اپنا چہرہ لے کے اپنا مو لے کے کدھر جائیں گی دوہزار چودھا کی آزادی کو منائیں گی یا پھر انیس سو سیتالیس میں جو ہمارے دیش کو آزادی ملی ہے اس کو منائیں گے ان کی نظروں میں تو وہ بھیک ہے شرم آنی چاہیے راور فضی والا کر کے ٹوٹر ہینڈلے لے لکھ رہے ہیں کہ پندرہ آغست کو صرف وحیث سو تنترتہ دیوست منائیں گے جو مانتے ہیں کہ انیس سو سیتالیس میں ہی دیش آزاد ہوا باقی دوہزار چودھا والے اپنا دیکھ لیں کوشل کمار لکھ رہے ہیں کہ کنگنا رناؤت آجادی کا امرت مہوچ سب نہیں منائیں گے کیونکہ آزادی تو دوہزار چودھا میں ملی تھی ابھی صرف آٹھ سال ہوئے ہیں آر ایسس ترنگا ویرو تھی ان کے حساب سے اگر یہ مانتی ہے کہ دوہزار چودھا میں ہی نہ اصل آزادی ملی ہے تو ان کے حساب سے آٹھ سال ہوئے ہیں ابھی آزادی کو اور دیش جو ہے وہ پچھتر بھی ورشکارٹ منا رہا ہے اب سوچئے اشفاق جو یہاں لکھ رہے ہیں کہ مطروں میری کیلکولیشن گڑ بڑا رہی ہے کنگنا کا نمبر بھی نہیں لگ رہا ہے بس پوچھنا تھا کہ دوہزار چودھا میں آزادی ملی تو پچھتر بھی ورشکارٹ کیوں منا رہی ہے کلدیپ سنگھ لکھ رہے ہیں بڑے بڑے اندبھکت مطلب کنگنا جیسے اندبھکت کہتے ہیں کہ دیش کو دوہزار چودھا سے آزادی ملی جس کا کھنڈن آج تک موڈی وہ ان کی سرکار نے نہیں کیا آگے لکھ رہے ہیں کہ میرا سوال دیش کے کروڑوں اندبھکتوں بھاج پائیوں سنگھیوں اور سیدھے موڈی سرکار سے ہے کہ آپ سب کس آزادی کا امرت مہت سب منا رہے ہیں انیس سو ستالیس کا یا دوہزار چودھا کا وہی سوال جو شروعات میں ہم نے اٹھایا کہ آخر جو موڈی سرکار ہے ان کے منطری ہیں جو قانون بے وستہ ہے آخر ان لوگوں نے اس لیڈی سے اس مہیلہ سے کنگنہ رناؤٹ سے کیوں یہ سوال نہیں کیا کہ یہ کیسے کہہ سکتے ہو کہ دوہزار چودھا میں ازادی ملی ہے انیس سو ستالیس کی ازادی کو اس دیش میں رہ کر کیسے ٹھکرا سکتے ہو اور اس سے زیادہ شرمناک بات کیا ہے کہ اپنے آپ کو دیش بھکت بھی کہہ رہے ہیں اگر کس کی بنیاد پر یہ سب کچھ کہنا چاہ رہے ہو اور سوچئے کہ اس طرح کی شبدوں کا استعمال کرنے کے لیے اپمان دیش کے اپمان دیش کے جو اصل راشت بھکت ہیں ان کا اپمان کرنے کے لیے دیش کے سوطنترتہ سنانیوں کے اپمان کے بعد ان کو سمانت کیا جاتا ہے پھر تو کیا حساب لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے بعد بھی ان کو کوئی ٹوکا نہیں ہے جس طرح سے یہ سوال کھڑا کر رہے ہیں کہ کسی نے کوئی کھنڈن تک نہیں کیا کم سے کم کوئی پروکتہ آ کر کے یہی کہہ دیتا کہ ہم کنگنا رناؤت جیسی محلہ کے اسٹیٹمنٹ کا ان کے بیان کا کہیں سے بھی ہم اتفاق نہیں رکھتے کھنڈن کرتے ہیں ہم نہیں مانتے اس چیز کو کسی نے نہیں کہا تو کیا یہ سب ایک ایجنڈے کے تحت ہو رہا ہے اور آپ جب 75 ورشگارٹ بنائی جا رہی ہے امرت مہود صاحب کے طور پر تو پھر یہ محلہ ہے کیا کریں گے 8 سال کی ورشگارٹ بنائیں گے یا پھر 1947 کی ورشگارٹ بنائیں گے پرحال اس ویڈیو میں صرف اتنا ہی آپ کو کیا کہنا ہے اس طرح کی کتھی دیش بھکتوں کے لیے جو ایک نہیں بلکہ کئی اس طرح کے بیان وہ دے چکی ہیں اور دیتی رہتی ہیں رناؤت کی سٹیٹمنٹ کو لے کر اور آپ ان کے اس بیان سے کتنا اتفاق رکھتے ہیں یا کیا کچھ جواب یا کمنٹ کرنا چاہتے ہیں وہ آپ ضرور اس ویڈیو کے کمنٹ بوکس میں آکر دیجئے گا ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور دوستو چینل ضرور سبسکرائب کیجئے بیل آئیکن دبائیے تاکہ اس طرح کے کنٹینٹ آپ تک ترنت پہنچ جائیں شکریہ